ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس چیند کے لیے سبق نمبر گیارہ کے سبھی ایم سی کیوز کی 100% تیاری کرواؤں گی باقی کے سبھی چیپٹرز کے ایم سی کیوز آپ کو چینل کی پلی لسٹ میں مل جائیں گے تو سبق نمبر گیارہ ایک غزل ہے اور غزل کا نام ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے غزل کا کیا نام ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اور اس غزل کو کس نے لکھا ہے شیخ محمد ابراہیم زوگ نے تو سوال نمبر ایک ہے شیخ محمد ابراہیم کی پیدائش کب ہوئی 1786 یا 1788 تو شیخ محمد ابراہیم زوگ کی پیدائش 1788 میں ہوئی اگلے سوال ہے زوگ کا انتقال کب ہوا 1852 یا 1854 تو زوگ کا انتقال 1854 میں ہوا اگلے سوال ہے زوگ کہاں پیدا ہوئے آگرہ یا پھر ڈلی تو زوگ ڈلی میں پیدا ہوئے زوگ کا انتقال کہاں ہوا آگرہ یا پھر ڈلی تو زوگ کا انتقال ڈلی میں ہوا آہ زوگ کس کے بیٹے تھے سپاہی کے یا پولیس والے کے تو زوگ سپاہی کے بیٹے تھے اگلے سوال ہے زوگ نے بقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی لیکن اپنی ڈیش اور علمی صلاحیت پیدا کر لی تھی تو آنسر ہوگا زہانت اور محنت سمجھ میں آیا کہ زوگ نے بقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی لیکن اپنی زہانت اور محنت سے علمی صلاحیت پیدا کر لی تھی زوگ کس کے شاگر تھے الداف حسین حالی کے یا شہہ نصیر کے تو زوگ شہہ نصیر کے شاگر تھے اسٹوڈنٹ تھے زوگ کس کے استاد تھے بہدو شہہ زفر کے یا شہہ نصیر کے تو زوگ بہدو شہہ زفر کے استاد تھے اگلا سوال ہے بہدو شہہ زفر نے زوگ کو کونسے کتابات سے نوازا تھا ملک الشورہ اور خاکانی ہند کے سر اور نواب کے تو بہدو شہہ زفر نے زوگ کو ملک الشورہ اور خاکانی ہند کے کتابات سے نوازا تھا اگلا سوال ہے زوگ کے اردو نصر میں اصل پہچان کیا ہے زوگ کی اردو نصر یعنی کی اردو لٹریچر میں اصل پہچان کیا ہے وہ کیا چیز لکھنے میں مہارت حاصل کرتے تھے نوبل نگار تھے یا پھر قصیدہ نگار تھے تو نوزوک اردو لٹریچر میں ایک قصیدہ نگار تھے انہیں قصیدے لکھنے میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی اگلے سوال ہے زوک نے اپنے کلام میں نیابن پیدا کرنے کے لیے کس چیز کی صفائی پر خاص توجہ دی زبان اور محافروں کی لہزی یا زبان کی تو زوک نے اپنے کلام میں اپنے کارٹیکلز میں لکھتے وقت نیابن پیدا کرنے کے لیے زبان اور محافرے کی صفائی پر خاص توجہ دے اگلے سوال ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے کے مصنف کون ہے تو اس کے مصنف کون ہے سٹارٹنگ میں بتایا تھا شیخ محمد ابراہیم زوک اگلے سوال ہے حیات کے معنی کیا ہیں تو حیات کے معنی ہیں زندگی کے عمر خزر سے کیا مراد ہے تو عمر خزر سے مراد ہوتی ہے لمبی عمر بدکمار سے کیا مراد ہے بدکمار کا مطلب ہے ناکام چواری اگلے سوال ہے دانشوری سے کیا مراد ہے ہوشیاری یا چلاکی تو دانشوری کا مطلب ہوتا ہے ہوشیاری قضا سے کیا مراد ہے قضا سے مراد زندگی یا موت تو قضا سے مراد ہے موت سے زوک کہتے ہیں زندگی ہمیں دنیا میں لے آئی اور اب ڈیش ہمیں لے کر جا رہی ہے موت یا زندگی تو آنسر ہوگا موت کہ زوگ کہتے ہیں کہ زندگی ہمیں دنیا میں لے آئی اور اب موت ہمیں ملے کر جا رہی ہے اگلا سوال ہے زوگ نے کس چیز کے آنے جانے کا اختیار نہ ہونے کی بات کی ہے زندگی کے یا پھر موت کے تو زوگ نے موت کے آنے جانے کا اختیار نہ ہونے کی بات کہی ہے اگلا سوال ہے زوگ کہتے ہیں نہ ہم اپنی خوشی سے آئے اور نہ ہم اپنے ڈیر سے جا رہے ہیں خوشی یا پھر اداسی تو آنسر ہوگا خوشی مرک سے مرک سے کیا مراد ہے مرک کا مطلب ہے موت یا پھر زندگی تو مرک کا مطلب ہے موت اگلا سوال ہے ہو عمر خزر بھی تو کہیں گے بے وقت مرک ہم کیا رہیں یہاں ابھی آئے ابھی چلے اس چیر کو ایک بار اردھیان سے سنیں گے ہو عمر خزر بھی تو کہیں گے بے وقت مرک ہم کیا رہیں یہاں ابھی آئے ابھی چلے یہ شیر کس قزل سے لیا گیا ہے تو یہ شیر لائی حیات آئے قزلے چلی چلے سے لیا گیا ہے اگلا سوال ہے زوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت خزر جیسی لمبی عمر ملے تو جب موت آئے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ کاش اور لمبی عمر ہوتی ابھی تو آئے تھے اور ابھی واپس چاہ رہے ہیں تو زوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت خزر جیسی لمبی عمر ہوتی تو جب بھی ہم یہ کہتے کی ابھی دو آئے تھے ابھی واپس جا رہے ہیں اگلا سوال ہے ہم سے بھی اس پسات پہ کم ہوں گے بت قمار جو چال ہم چلے سو نہایت پوری چلے یہ شیر کس غزل سے لیا گیا ہے تو یہ شیر لائی حیات آئے غزلے چلی چلے سے لیا گیا ہے زوگ نے اس دنیا کو کیا کہا ہے شترنچ کی بسات یا وقتی سفر تو زوگ نے غزل میں اس دنیا کو شترنچ کی بسات کہا ہے اگلا سوال ہے زوگ نے غزل میں اپنے آپ کو کیا کہا ہے اناڑی کھلاری یا ماہیر کھلاری تو زوگ نے غزل میں اپنے آپ کو اناڑی کھلاری کہا ہے اگلا سوال ہے زوگ کہتے ہیں جو نیدے ہم نے کی وہ سب غلط جو تدبیریں ہم نے کی وہ سب غلط ثابت ہوئیں اور ہمارا کوئی ڈیش نہیں ہوا فائدہ یا پھر نقصان تو آنسر ہوگا فائدہ کیا کہتے ہیں زو زوگ کہتے ہیں جو تدبیریں ہم نے کی وہ سب غلط ثابت ہوئیں اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا اگلا سوال ہے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے تو یہ شیر کس غزل سے لیا گیا ہے یہ شیر لائی حیات آیا غزلے چلی چلے سے لیا گیا ہے زوگ دنیا میں آ کر دل لگانے کی بات کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں لوگوں سے یا پھر دنیا سے تو زوگ دنیا میں آ کر کس سے دل لگانے کی بات کہہ رہے ہیں دنیا سے دل لگانے کی اگلا سوال ہے نازہ نہ ہو خود پہ جو ہونا ہو وہی دانش تیری نہ کچھ میری دانش وری چلے نازہ نہ ہو خود پہ جو ہونا ہے ہو وہی دانش تیری نہ کچھ میری دانش وری چلے تو یہ شیر کس غزل سے لیا گیا ہے تو یہ شیر لائی حیات آئے کزالے چلی چلے سے لیا گیا ہے اگلا سوال ہے زوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اکل با دانشوری سے کچھ کام کرنا چاہو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کام اسی طرح ہو جائے گا جو دیش چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو جو حکومت یا پھر خدا تو جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہماری اکل یا دانشوری سے ہر کام کبھی پورا نہیں ہوتا ہے تو جو خدا چاہتا ہے